پہلے تو کتے جو تھے نا وہ ملکے باہر بھونگتے تھے اور اب کتے جو ہیں وہ گلی کے کونے پہ شہر میں پورے پاکستان میں جس کو دیکھو وہ یقین کریں ایسے بابر آزم کے خلاف بھونگتا ہے جیسے بابر آزم ان کے دروازے سے اپنی برات واپس لے گیا ہو یار یقین کریں کہ اتنی شرم آتی ہے اتنی شرم آتی ہے کہ جب یہ لوگ یہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ کتے کی طرح بھونگتے ہیں یہ بابر آزم کو اتنا کریٹیسائز کرتے ہیں چلیں سمجھ تو آتی ہے کہ باجو میں بیٹھے ہوئے ہمارے ایک ہم سایا ملک ہے وہ تنقید کریں ان کا حق بنتا ہے وہ تنقید کریں وہ تیر چلائیں وہ تیر گولیں پھینکے تیروں کے سمجھ آتی ہے وہ جیلسی ہو رہی ہے وہ جیلسی اس لیے ان کو رہی ہے کہ یار کہ پاکستان کو ایک اتنا اچھا اور اتنا بڑیا پلیئر مل گیا یہ مطلب اگر یہ آنے والے چھ سات آٹھ سال یہ کرکٹ کھیل گیا کنٹینیو تو یہ سچن ٹنڈل کر سمیت یہ ورات کولی کا بھی ریکارڈ توڑ دے گا یہ دنیا کا ایک عظیم بلے باز بن جائے گا اور اس کا ریکارڈ توڑنا پھر مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہو جائے گا یہ بات تو مسایا ملکی سمجھ آتی ہے لیکن اپنے ملک میں اپنے پلیئر کے ساتھ اپنا ہیرو اپنا لیجنڈ بابر آدم کینگ جی یار میں مطلب محمد یوسف انزمام الحق اور سعید انور ان کے بعد میں اگر بات کروں تو یونس خان میں نے ان کے بعد مطلب ابھی تک کوئی بڑا پلیئر نہیں تھا دیکھا کہ مطلب میں نے کوئی سورما پلیئر دیکھا ہو نا کہ وہ آڈی آئیز کے اندر اس نے رنز کیوں رنز کر کے دیئے ہو پاکستان میں ٹاپ کی سینچری سعید انور دبائی کی ہیں وہ ہیں انیس سینچری ان کے کیریئر کے احتتام ان کا کیریئر ہو گئے انیس سینچری ہیں باقی ان کے بعد دس گیارہ دس گیارہ بارہ سینچریز ہیں ان میں اگر انزمام بھی ہے اپنا ان کے اندر اجاز احمد بھی ہے ان کے اندر محمد یوسف بھی ہے یار ابھی یہ مارا کرنٹ پلیئر بابر آدم جس نے انیس سینچرییں بنا لی اور جس نے پانچ ہزار رنز بڑی جلدی مکمل کر لیے یار اگر وہ بندہ فارم میں نہیں ہے دیکھیں یہ اب ڈان ہر پلیئر کے اوپر آتا اندر مام پہ آیا سعید انور پہ آیا سچن پہ آیا ابھی ویراد پہ آیا جب دوزار اکیس کے ورلڈ کپ میں بابر آدم نے ٹویٹ کیا تھا تو اس کے بعد ویراد کولی سر کی فارم واپس آگئی آج یہ بیٹھے ہوئے بابر آدم کے خلاف باتیں کرتے ہیں مطلب اس سے پہلے پندرہ ایننگز ہو گئی بابر آدم نے کچھ کیا نہیں اس سے پہلے جب بابر آدم دے دڑا تر رنز بنا رہے تھے تب تو بندروں کی طرح بیٹھ کے تالیاں بھی بجا رہے تھے اور بابر آ گیا کنگ آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور یار اگر ابھی وہ سکور نہیں کر رہا تو ساری دنیا اس کے مخالف ہو گئی یار بجائے کہ ہم لوگ اپنے پروگرام میں اس کی حوصلہ فضائی کریں اس کو بیک کریں کہ یار یہ وہ پلے رہے اس کو بیک اس لیے کریں کہ یہ پاکستان کا وہ شہزادہ ہے جس نے سچن ٹنڈل کر کا اور کولی کر کارٹ توڑنا اور اس نے توڑ دینا ہے اس کی فارم واپس آنے دیں اس نے دیکھنا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ میڈیا پر پریس کانفرنس ہی مطلب ایک میچ کے بات ہوگا یار اتنے لوگ آپ کو بات کرتے ہیں اور تو آپ ان کو جواب نہیں دیتے ہو کہتے ہیں یار بولنے دو ان کے بولنے سے مجھ پہ تنقیت کرنے سے اگر ان کی روٹی لگی بھی ہے تو یار کمال لینے دو روٹی اب اس سے بڑا تھپڑ ناظرین کون مارے کیسے مارے آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمیں اپنے پلیئرز کو بیک کرنا اور دیکھیں اگر چھوٹا موٹا پلیئر ہوتا تو بندہ کرٹیسائز کر دیتا اس کو ٹیم سے نکال دیتا کوئی بھی مطلب بات ہو جاتی لیکن اتنا بڑا برینڈ بننے کے بعد اگر وہ نہیں چل رہا پندرہ ایننگز میں مجھے آپ کو چوبیس کلوڑ پاکستانیوں کو پاکستان کے باہر جتنے پاکستانی بیٹھے ہیں جتنے کرکرڈ لورز ہیں فینز ہیں انہیں بابر آزم کو سپورٹ کرنا چاہیے یار یہ ہمارا ہیرو ہے اور اس نے پاکستان کا نام ابھی تو وہ اس کا سٹارٹ لیا اس نے ابھی سٹارٹ لیا سٹارٹ میں یہ ہے جب یہ جم گیا تو یہ میں بتا دوں کہ دنیا کولی اور سچن کو بھول لے گی یہ بات ذہن میں رکھئے گا بہت بڑا نام بننا ہے بابر آزم کا بہت بڑا تو پلیس کریٹی سائز نہ کریں اپنے پلیئرز کو بیک کریں ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے جو دو چینل پر نئے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا نیکس ویڈیو کو لائکتو گی